اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں ہوں تسلیم شیف اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم فوڈ سٹائل آج ہم بنا رہے ہیں جھٹ پٹریشن سیلٹ مزیدار کیسے بنے گی مکمل سمجھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھنا اوکے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دھائی سو گرام جو ہیں علو لے لیے اور سو گرام مٹر اور اس میں دھائی سو گرام جو ہیں ہم نے گاجر لے لی اور تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا جب یہ بوائل ہو گئے ٹھیک ہے ایک برتن کے اندر ہم نے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم یہ ہمارے پاس آدھا کلو سیب اور اس کو کیوب کٹنگ کے اندر ہم نے کٹ کر لیا تھا جس بھائی اور بہن کو کٹنگ کرنا نہیں آتی وہ میرے چینل کا وزٹ کرے آپ کو مکمل کٹنگ مل جائے گی ٹھیک ہے آپ ایزی لی وہاں سے دیکھ کے کٹ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آدھا کلو مکس فروٹ تھا بزار سے ایزی لی مل جاتے ہیں ڈبے وغیرہ ٹھیک ہے جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیلیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور بہت مزے کی بنتی ہے بلکل ریسٹرینٹ سٹائل ریسٹرینڈوں میں سیم ایسے ہی بنتی ہے ٹھیک ہے بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں مکس فروٹ ایڈ نہیں ہوتا باقی سب چیزیں ہوتی ہیں تو مکس فروٹ آپ ایڈ کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور نیو ریسپی ہے ایک دم سے اور کمال کی ریسپی ہے ٹھیک ہے یہ میں ایک اپنی سٹوڈنٹ کو سکھا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر لی جائے بہت پیاری ریسپی ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پہ آپ کو آکے ہم لگائیں گے چُتھائی حصہ ٹی سپون کا ٹھیک ہے نمک تو یہ تھوڑا سا کم کر لیں یعنی کہ تین سے چار گرام آپ نے نمک لگانا ہے ٹھیک ہے نمک لگانے کے بعد ہم لگائیں گے اس کو آئشنگ شگر تین ٹی سپون ٹی سپون ایزیلی گھر میں ہوتی ہے جو چائے والا چمچ کہتے ہیں اسے وہ ٹی سپون وہ لگانی ہے آپ نے تین عدد اور اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو بلیک پیپر بلکل ریسٹرنڈوں میں آپ کو ایسے ہی دیکھنے کو ملے گی اور بہت مزے کی کمالگی ہاف ٹی سپون لگائیں گے ہم بلیک پیپر اس کو بلیک پیپر بلکل بریک نہیں کرنی ہلکا سا آپ نے دھڑا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو مائنیز ہم لگا رہے ہیں ینگز والوں کی آپ کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو مائنیز وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو بہت تو یعنی کہ اور چیزیں بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ ریل ریسپی ہے اس میں اور چیزیں ایڈ نہیں کافی شیف جو ہیں اور چیزیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا ایکسرا چیزیں نہیں ایڈ کرنی کیونکہ نئی جو سیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ یا لیڈیز کوئی بھی گھر کے اندر سیکھ رہی ہے وہ ریل ریسپی ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس چینل پہ ایک تم ریل ملے گی یہ ہم نے مائنیز لگائی ہے ٹھیک ہے تین سو گرام اور سو گرام جو ہے ہم کریم لگا رہے ہیں یہ لیڈیز ہیں تھوڑا سا اس نے کریم جو ہے وہ کم انہوں نے نا کاٹ لی تھی بریک کا اس راک بنا لیا تھا اس کا تو اس لیے میں نے خود لگائی یہ دیکھیں تو اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہماری پیاری سی رشن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں ایک تم کلر لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے سیب بھی کھٹائی کرنے ہیں تو اس کو بھی فوری یعنی کہ جب آپ نے مکس کرنے ہیں تب آپ نے سیب کھٹائی کرنے ہیں باقی آپ نے پہلے کٹ کر کے نہیں رکھنے ہیں بلیک ہو جائیں گے سیب اوکے دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی میں اللہ حافظ